برحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس وقت چید صوبہ پلوجستان زلہ گوادر کے اس خاص علاقے جیوانی کے نام سے مشہور شہر میں موجود ہوں اور جیوانی کا ساحل اپنے سنسٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے سنسٹ کے رنگ اس کے دنیا میں بیسٹ کنے جاتے ہیں بڑے بورت بڑے دور سے سیاہ آتے ہیں اس سنسٹ کو دیکھنے کے لیے تو اس وقت میں جیوانی کے ساحل پر موجود ہوں بلکہ جیوانی کے سمندر میں کشتی میں موجود ہوں یہ مدردوار ہمیں اپنے ساتھ لائے اور انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم جیوانی کے سمندر کی سیر بھی کر سکیں یہ کچھ شکار پر کی ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جنگا مچھلی انہوں نے پکڑیا بھی یہ تازیز پکڑ کے یہ لائیں یہ جہاں سے اس کو لے جائے کے کشتی ہیں یہی ان کا ذریعہ معاشر ہے زیادہ لوگوں کا مچھلی کی بے شمار اقسام ہے یہاں پہ ابھی مچھلی کی ایک بڑی گاڑی بڑھ کے وہ لے کے گئے ہیں چھوٹی شاک یہاں سے کافی پکڑی جاتی ہے وہ بھی لے کے گئے ہیں یہ بزرگرہ کیونکہ اردو نہیں بول سکتے ورنہاں میں ان سے ضرور پوچھتا کہ کون کون سی اقسام کی مچھلیاں اور کس کس مندری یہ سمندری مخلوق یہاں سے پکڑی جاتی ہے کہ اکڑے چنگے ظاہر سی بات ہے بے شمار ہوگی اس منگر کے اندر ہم دور دور تک جا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ان کے ٹائم ہے وہ سمنے پہاڑی موجود ہے تیچھے وہ باہت یہاں پہاڑ رہا ہے دیکھیں کہ اندر ہے وہاں جاں پہاڑ رہا ہے اور وہاں کی وہاں پہاڑی پہاڑی آرہا ہے وہاں پہاڑی پہاڑی آرہا ہے بے فکرے سے ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہوں پانی کے اندر جانے والے ہیں دیکھیں اللہ نہ کرے یہ آسا ہو لیکن یہ بہت زبردست کسن کا بہول بنا ہوئے ہیں بہت مزا آ رہا ہے جیوانی کے ساحل پہ میں نے بتایا یہ جلا گوادر میں آیا ہے گوادر سے تقریبا یہ 85 کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے میں سپیشلی ساحل کو دیکھنے کے لیے اور سپیشلی یہاں کا سنسٹ دیکھنے کے لیے آیا ہوں سنسٹ اب ہم اسی طرف رکھ کرنے والے ہیں سنسٹ ابھی ہوگا تو نہیں ابھی کم سے کم بھی ایک گھنٹا رہتا ہے جو پہلے پہلے ہمیں سہر اپنے کمل کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب سنسٹ کی ویڈیو بنا کے لیے میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے مجھے دعویوں میں یاد ہکیں گا بھی امان اللہ